احساس کم تری کا شکار ہمارے کچھ دانشور حضرات ٹیلیویجن پر بیٹھ کے مسلسل ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم بحیثیت امت دنیا سے کتنے کم تر ہیں اور کتنے گرے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بیانیاں تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا یہ کہ بحیثیت امت ہی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں لیکن امت کو جب یہ مجموعی طور پر ملائن کرتے ہیں اور ان کی توجہ اگر ان حقائق کی طرف دلائی جائے جن میں یہ چیز واضح ہے کہ ہمارا بھی ایک سنہری دور گزرا ہے جس میں ہم نے دنیا کے بڑے بڑے دانشور پیدا کیے ہیں بڑے بڑے فلوسفرز، بڑے بڑے فیزیسس، بڑے بڑے سائنس دان پیدا کیے ہیں تو پھر یہ پینترا بدل کے دو چیزیں اور کہہ دیتے ہیں پہلی یہ کہ وہ تو عربوں اور ترکوں کی تاریخ ہے آپ لوگ کون ہوتے ہیں اور دوسری یہ کہ ان کو بھی تو ہزار سال ہو گیا ہے اس ویڈیو میں ہم ان تینوں چیزوں کو اڈریس کریں گے تو ان کے بیانیے کا پہلا ایلیمنٹ کہ ہم بحثیت امت دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کرپٹ ہیں جیسا کہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے اچھا یہاں پہ یہ ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ان کے نزدیک دنیا میں افریقہ اور ساؤتھ امریکہ ان چیزوں کو دیوے کنسلڈلی نہیں کرتے ان کے نزدیک دنیا سے مطلب ہے ویسٹ یعنی کہ ہم مسلمان امت جو ہیں بحثیت امت بحثیت ایک تہذیب ہم اس وقت جو مغربی تہذیب ہے اس سے بہت پیچھے ہیں سائنس میں تو اس کا جواب ہے بلکل ہیں پیچھے ہیں جی ٹیکنالوجی میں بلکل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہیں ان فیکٹ ہم کافی آگے ہیں یعنی کہ ہم اجتماعیت والے لوگ ہیں انفرادیت پر یقین نہیں رکھتے آپ کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے تو وہ بلا جھجک بتا دے گا I'm not entirely sure کہ ویسٹ میں ایسا ممکن رہا ہے جو ینگر ایج کے لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں So in other words جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں تو یہ لازمی سوال بنتا ہے کہ ہمیں اس aspect کے بارے میں بتائیے جس میں ہم پیچھے ہیں بہتری کی گنجائش بالکل موجود ہے لیکن کم سے کم اپنے بیانیے کو واضح تو کریں دوسری یہ بات کہ یہ جو ہمارا glorious past ہے جو golden age ہے وہ تو ترکوں کی ہے وہ تو عربوں کی ہے تو ہم سب continent کے لوگ اسے claim کیوں کرتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا اپنے ان موبینہ دانشوروں سے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ویسٹ دنیا میں بہت آگے نکل گیا ہے اپنی technology اور science کی وجہ سے تو ذرا مجھے بتائیں گے کہ لیکٹنسٹائن کی کیا contribution ہے اس میں and i'm very sure کہ ہمارے ان دانشوروں نے کبھی یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکٹنسٹائن یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے the point is کہ جب ہم کسی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہم مجموعی طور پر اس کی بات کرتے ہیں اس کے انفرادی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی بات نہیں کرتے پچاس کے لگ بھگ ملک ہے یورپ میں پچاس کے لگ بھگ یورپ کے علاوے اس میں امریکہ ہے کینیڈا ہے نیوزیلینڈ ہے ساؤتھ افریقہ ہے آسٹریلیا ہے یعنی کہ جسے ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں اس کا مطبع نہیں کہ وہ جائے گروفکلی مغرب میں رہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں لیکن ہم اس تہذیب کی بات کر رہے ہیں تو کیا سب کے سب مغربی ملکوں نے یکسان طور پر اس میں contribute کیا ہوا ہے and the answer is no بس پانچ سات ملک ہیں جہاں سے technology جو میں فرانس ہے یوکے ہے کینیڈا ہے امریکہ ہے and that is it یورپ کے میں نے جیسے ارز کیا کہ صرف یورپ کے پچاس ممالک ہیں اور سب کی جو contribution ہے وہ یقسان نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ جو سائنسدان تھے جو ہمارا وجود golden ہے تھا اس کو تو ہزار سال ہو گئے that is absolutely rubbish یہ کم سے کم لاعلمی ہے اور زیادہ سے زیادہ جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان intellectuals کا دنیا میں آج بھی contribution موجود ہے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں فضل الرحمان خان صاحب کو فضل الرحمان خان کو structural engineering کا Einstein کہا جاتا ہے یہ tube principle کے موجود ہیں اور یہ وہ principle ہے جس کے اراؤنڈ دنیا کے سارے sky scrapers یعنی یہ جو آسمان سے چوتری بیلڈنگز ہیں وہ اسی principle کے اراؤنڈ بنتی ہیں so in other words اگر یہ اس technique کو ایجاد نہ کرتے تو دنیا میں آج یہ جو بلند و بالا بیلڈنگز ہیں بھلے وہ ملیشیا میں ہوں بھلے US میں ہوں بھلے دبائی میں ہوں یہ ممکن نہ ہوتی دوسری مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ایوب امائیہ کی ڈاکٹر امائیہ میہ چنو میں پیدا ہوئے اور یہ امائیہ ریزروع کے موجود ہیں یہ ایک چھوٹی سی device ہے جو انسانی دماغ پر نصب ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر tubes ہیں جن کے ذریعے ڈرگز اور عدویات انسانی دماغ تک پہنچائے جاتے ہیں کیمو تیراپی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دنیا میں جو نیرو سائنسز کا جو جہاں ہے اس میں ان کے کام کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے ان کے اتنے زیادہ contributions ہیں کہ ان کا جو امائیہ ریزروع ہے یا امائیہ سسٹم ہے وہ نہ صرف دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ دنیا میں پڑھایا بھی جاتا ہے مثالیں اس سے بہت زیادہ موجود ہیں اور کسی اور ویڈیو میں میں انشاءاللہ جو اہد حاضر کے مسلم intellectuals ہیں ان کی میں جو contributions ہیں وہ آپ کے ساتھ مظلور شیئر کروں گا لیکن یہاں پہ میں ان مثالوں کو سلسلہ روکتا ہوں اور ایک سوال کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی میں تمام کرتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ so-called موائنہ دانشور جو ہیں کیا ہمیں یہ demean کرنا چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں وہ ایک ارادہ معاملہ ہے سوال یہ ہے کہ اس کے response میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور جواب یہ ہے کہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں ہم جواب دے سکتے ہیں دیکھئے دنیا میں کبھی بھی برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ وہ اچھائی سے مضبوط ہو جاتی ہے بلکہ وہ اس لیے پھیلتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں it is our job it is my job it is your job کہ ہم بھی تحقیق کر کے نہ صرف جو ہمارا contribution ہے وہ ان کے سامنے رکھیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنا بھی contribution دنیا میں پیش کریں بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ